موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیبیٹ نیوز انیلیسز اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیز مہین ناظرین بجلی مہنگی گیس مہنگی یہاں تک کہ ٹیکسز بھی بڑھا دیے گئے لیکن پاکستان آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کر پایا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے معاملات جون کے تو ہیں یہاں تک کہ سٹاف لیول معاہدے پر بھی کوئی پیشرف نہیں ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ساڑھے چھے عرب ڈالر قرص پروگرام ختم ہونے والا ہے اور صرف دس روز واقعی رہ گئے ہیں ایسے میں کیا کیا جائے گا پاکستان حکومت کی جانب سے وزارت خزانہ کے پاس پلان بی تو موجود ہے لیکن وہ پلان بی ہے کیا لگتا ہے کہ وزیر خزانہ نے برطانیہ سے جو مدد مانگی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پلان بی ہو لیکن اس پر زیادہ کلیریفیکیشن لے لیتے ہیں پینل میں میرے ساتھ نوی چودی صاحب پی جے میر سر جاوید اقبال صاحب اور افتخار احمد صاحب موجود ہیں آپ کیا کہیں گے جاوید صاحب وزیراعظم جو ہیں وہ آئی ایم ایف معاہدے کو لے کر خاصے فکر مند ہیں کیونکہ تاخیر ہوتی جاری ہے اور کہیں پر بھی مصبت پیش رف نہیں نظر آ رہی دیکھو منیزے اگر میرے پرائیم منسٹر کو اور ان کی فینانس منسٹری کو اتنی فکر ہوتی پاکستان کے یا پاکستان کے غریب عوام سے تو یہ جو آئی ایم ایف کا نوہ جائزہ ہے جو پچھلے آٹھ مہینے سے ڈلے ہو رہا ہے سپٹیمبر آن ورڈ وہ ابھی تک کمپلیٹ ہوا ہو جاتا مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زد ہے جو زد عمران خان نے اپنی سیاست ڈبوئی اس زد وہی زد ہمارے عساقڈار صاحب کی ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو ڈبوئے بائے بات یہ اپنی زد سے نکلے نا اگر آئی ایم ایف کو قصور وار کبھی کہتے ہیں کبھی انٹرنیشنل کانسپریسی کہتے ہیں آپ پہلے اپنے حالات تو دیکھیں نا کہ آپ نے اگر آئی ایم ایف کی ڈیماند تھی کہ اپنی اداروں میں ریفارمز کریں جہاں سرکولر ڈیٹس ہیں تو آپ نے کیا وہ ریفارمز کی نہیں کی آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے پیسے اس حصہ آپ سے آپ امپورٹ کریں اور کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کریں تو آپ نے کیا آپ نے نہیں کیا اب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اس کو ختم کریں اور جو آپ نے ساڑھے نو سو ارب رپے کا بھی بجٹ دیا جو ساڑھے گیارہ سو ارب تک لے گئے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئیں گے تو آپ نے تو بلکہ ساڑھے نو سو کو بڑھا کر دیا اور ساڑھے تین سو کے نئے نئے پلانز بھی دے دیئے سو بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ اپنے گھر کو درست کرنا ہے اگر ہم نے اپنے گھر کو درست نہ کیا خود ٹھیک نہ ہوئے تو کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی اور یہ اس چیز نے نہیں کرنا آپ نے کل چیئرمن سینٹ کے حالات دیکھ لیے تھے اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی بڑی کلیر ہے کہ جی پہلے ہمارے اپنے حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر پاکستان اور اس کی قوم کا سوچیں گے جدر آپ کے اقتدار میں چیئرمن سینٹ جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے انہوں نے محیشت درست کرنی ہے یار یہ اس ملک کو انہوں نے مزاق بنایا ہوا اس مزاق سے زیادہ اس محیشت کے ساتھ جوک ہو نہیں سکتا اور دوسری بات دیکھو آپ نے سٹیبلیٹی دینی ہوتی ہے ملک کو پچھلے ایک سال سے اس ملک میں جو ایکنومک انسٹیبلیٹی ہے کہ ڈالر آپ کا سوہ سو رپے بڑا مارک اپ ریٹ آکا دس پرسنٹ سے زیادہ چلا گیا مطلب بائیس پرسنٹ پہ چلا گیا انفلیشن کہاں کی کہاں کون بزنس من بنائے گا بزنس پلان بنائے گا بزنس پلان تب بنتے ہیں جہاں ملک میں کنسسٹنسی کے ساتھ محیشت چل رہی ہو سٹیبلیٹی کے ساتھ چل رہی ہو پالیسی سموث ہوں یہاں تو ان کو اپنے دن کا نہیں پتا نہ رات کا پتا تو کون انویسٹ کرے گا سوزوکی نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان ساڑھے نو عرب کیا ہے شیل کی اب میرا اس آگڑار صاحب لوجک کیا دے رہے ہیں جی وہ اپنا آپریشن بند کر کے وہی آپریشن بند تب کرتے ہیں جب آپ لاؤسی سسٹین نہیں کرتے ایک دم بند کر کے نہیں جاتے بیچتے تب میں کوئی اسی ادارے کو جب آپ کے پلے ککھنی رہتا تو ایسی لوجکس مت دیں مانیں کہ آپ نے معیشت کو برباد کیا ہے پاکستان کو برباد کیا ہے پاکستان کو اس نہج پہ پچا دیا ہے کہ آج آپ کو بریٹش سے بھی منت ترلے کرنی پڑتی ہے کون سا دنیا کا ملک رہ گا جس کے آگے آپ نے کشکول نہیں بچایا بلکہ بہت اور سے سفرہ سے بھی رابطے کیے گئے تاکہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جا سکے لیکن افتقار صاحب ایک طرف آپ دیکھیں کہ دار صاحب تنقید بھی کر رہے ہیں دار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنایا جائے گا پھر اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے دوسری طرف آپ یہ رویہ دیکھیں کہ ہم بنانے کے لیے بھی رابطے تیز کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چل سکتی ہیں بھابو وہ سیاست کر رہے ہیں مطلب اچھی گفتگو سنی بڑا میں انسپائر ہوتا ہوں جب میں ایسے گفتگو سنتا ہوں لیکن پھر میں کیا کروں مجھے پیچھے بھی جا کے دیکھنا پڑتا ہے یہ معیدہ کب ہوا تھا کس کے دور میں ہوا تھا کون تھے لوگ جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا وہ بھی کہتے تھے ہم نہیں معیدہ کریں گے بلکہ ان کا جو رہنمار تھا وہ تو کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا اگر اس قسم کی کوئی بات ہو تو اس خودکشی کرنے والے نے بھی ایک معیدہ کری لیا چلیں ان کے پاس کافی عرصہ تھا ریفارمز کر سکتے تھے ریفارمز کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کوئی ریفارمز نہیں ہوئی انہوں نے ایک ہی قسم کی ریفارمز کی کہ جتنا بھی غیر ملکی پیسہ بلیک منی لے آؤ ہم پوچھیں گے نہیں یہ پیسہ کون سے ہے ان کا خیال تھا اس قسم کے پیسے آنے سے پاکستان کی اقتصادی سہوتی حال میں بہتری آ جائی اور وہ سارا کا سارا پیسہ ایک خاص کاروبار میں لگ گیا جہاں پہ نہ جاب نکلتی ہیں نہ جاب اپرچونٹریز ملتی ہیں وہ یہ کرتے رہے اپنے دوستوں کو نوازتے رہے کسی نے سنجیدگی سے اس معاملے کو نہیں لیا جب یہ حکومت آئی اس کو اس سارے موہدے کو دیکھنا تھا جس میں آلیڈی خرابی شروع ہو چکی تھی یہ کامیاب نہیں ہوئے یہ کوشش تو کریں گے یہ تو نہیں کہ وہ کوشش ہی نہ کریں اب آپ لوگ جو اخباری نمائندے ہیں اور جو ٹی وی سکینوں پر بیٹھتے ہیں وہ ایک ملک کی نمانگی کرتے ہیں انہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے کیسے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچاتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور اس کی سب کے نیگٹیو اپروچ جس کی کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ آکے تقریریں کرنے کا کوئی فیادہ نہیں ہے کیوں نہیں آپ یہ تقریریں کرتے پاکستان کے ان کاٹرلز کے خلاف جو اپنے پیسے نہیں دیتے جو اپنے ادائی نہیں کرتے ٹیٹسز کی ان کے خلاف ہم کیوں نہیں بولتے ہمیں بولنا کہ بس ایک ہی رہ گیا ہے ٹارگٹ کہ سیاسی عمل کو برا کہنا ہے ہم نے اور سیاسی عمل کو ہم نے ڈینامائٹ کرنا ہے اور اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا جو پچھلے ایک سال سے اس ملک کے اندر ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ یہ ملک واقعی سری رنکا بن جائے سری رنکا میں خرابی شروع تھی جب ڈیفالٹ آ گیا تھا اور پرائیسز بڑھ گئی نہیں تب لوگ سڑک پہ آئے تھے یہ ایک سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گولی چلے آگ لگے اور اس ملک میں تباہی اور گہری ہو جائے یہ ہے ان کا رویہ اور بات کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے مفادات کی وہ مجودہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہتری کریں گے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے میرا ایشو سکت پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنے والوں کی سپورٹ کرنا نوی چودی صاحب جس ملک کا لیڈر لندن میں بیٹھ کے یہ کہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتا ہے تو ملک میں ڈالر پانچ ہوگا تو ایسے ملک کی نوی چودی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساڑھے چھوہ عرب ڈالر کا یہ قرض پروگرام ہے اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام دس روز رہ گئے ہیں رینیو نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان محفوظ زیادہ کھڑا ہے اگر محفوظ زیادہ نہ ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہمیں دوست مالک سے جو امداد مل رہی ہے وہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچا رہی ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا جو بات افتخار صاحب نے کی ہے وہ سو فیصد درست ہے پاکستان کی محشت ایک منظم منصوبے کے تحت گریبی رکھائی گئی تھی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس پر کمیشن بننا چاہیے تھا لیکن علمیہ یہ ہوا کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہوتا تقدیل کی گئی تو اس کے بعد یہ تیعہ کر لیا گیا کہ پاکستان کو عدم استحقام کی جانب لے کے جانا ہے جس میں ہمارے اداروں نے بنیادی رول ادا کیا صحیح جس شخص کا ہمنام نہیں لے رہے وہ کوئی چیز نہیں ہے پیچھے سے اداروں کی سپورٹ تھی اداروں سے باہر بیٹھے ہوئے جو مبالک ان کی سپورٹ تھی سی پیک کا مخالف کون ہے کون ہے جو اپنے جلسوں میں کھڑا اکتے کرتا رہا کون ہے جس کا ایک بہودہ وزیر یہ کہتا رہا کہ یہ لاہور ملتان موٹر ویبے کمیشن کھایا گیا ہے اور پھر چین کو اس کی رہاد کرنا پڑی یہ ایک مدازم سادش تھی کون تھا جو وائس رائب بنا کے گورنسٹریڈ بینک کو لائیا کون تھا جس نے اس کو معاشی خود مختاری دلوائی اس میں اور سرکاری افثانان بھی شامل تھے کیسے بندے کٹھے کیے گئے لیکن بات اب اس سے آگے بڑھاتے ہیں یہ بات بالکل کلیر ہے کہ پاکستان کی معاشی تباہی کی بنیاد سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رکھی گئی تھی میں اس میں کسی کو رہتی نمبر دینے کو تیار نہیں ہوں بے شک آج بھی ان کے سپورٹر موجود ہیں جوڈی شریع میں بھی ہیں ایک مشہ سے رابطہ کیا کوئی رجنی امریکی سویڈ سے بھی آپ نے کیا تھا لیکن ایک کلیرٹی بھیانی چاہیے یہ جو اس طرح کی پالسی آپ نے بنا رکھی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ میں پرواہ نہیں ہے سادش کر رہے ہیں سادش کر رہے ہیں سی بیک ان کی چھیڑ ہے آپ ویسٹ میں جائیں اور جا کے بات کریں وہ تو آپ کے گلے پڑ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو بتائیں کہ اس حل کیا ہے اگر آپ اس چیز میں لے آتے ہیں اور لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ یہ پرشا ٹوٹا جائے گا اور آخری بات میں شیل کی کر دوں دیکھیں ہر چیز کو اپنی نقامی نہیں سمجھنا چاہیے شیل نے کاروبار جرمین میں سمیڈ دیا شیل نے کاروبار حالب میں سمیڈ دیا شیل نے کاروبار روس میں سمیڈ دیا شیل نے کاروبار نیجیری میں سمیڈ دیا اور اس نے یہی کہا سزوکی کا ساڑے نو اربرا نقصان اور کن کن ممالک میں ہوا وہ بھی قوم کو بتا دیں سزوکی کا بتا دیں نقصان جو پیدا کی ہے سزوکی نقصان بھی اداروں نے کیا ہے آئی میں اکی کمہ کنی ہے وہ ختم ہو جاتی اگر پچیس مئی بارے دن جب ہنگاما ہوا ہے سلام بارے میں سپریم کورٹ پر ایکشن لے لیتا ہے پاکستان میں سیسی عدمی سکام پیدا کریں اور اس کے نتیم آئی ایم بھی کہے کہ میں نے بھی اپنے مطالبات آگے رکھ دی ٹھیک ہے پیجے سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نہ ہوئے تو پاکستانی معیشت کلاپس کر جائے گی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف نہ اس گارمنٹ کا نہ پیشلی گارمنٹ کا نہ کوئی گارمنٹ ہے وہ کشی کی نہیں سنتا وہ اپنے ہی کرتا ہے جو اس نے کرنا ہے کیونکہ جب ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں انٹرنیشنل مانٹری فنڈ یہ انٹرنیشنل بینک ہے جس میں سارے جو ایفلوینٹ کنٹریز ہیں وہ کانٹریبیوٹ کرتی ہیں آئی ایم ایف is responsible to all the countries کہ جس اس کنٹری کو وہ پیسے دیتے ہیں اس کی وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری کے ریٹرنز کیا ہیں ہمارے بدقسمتی سے حالات خراب ہیں آج نہیں ہیں بہت پہلے کے ہیں یہ خراب ہے اور ہمارے پاس economic stability نہیں آئی negativity بڑی آگئی ہمارے اندر ہم positive نہیں جا رہے ہم نے دیکھنے solution کیا ہے solution دو ہے ایک تو آپ political stability لے کے آئیں جب آپ وہ لے کے آئیں گے and through tolerance پھر آپ کا ایک road map بنتا ہے اس road map کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ نے ایک economic team بنانی ہے جسے وہ جو پہلے کہتے رہے بشہباز یہ مساہ کے مساہ کے جمہوریت یہ پھر اس وقت وہاں آپ کو formulate ہوگا ہم نے اس رستے پہ چلنا ہے دیکھیں کوئی آپ کو perfect government نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی خراب government ملے گی یہ آپ کو ایک roll over ملتا ہے جس کے اندر اتار چڑھار لگا رہتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا آپ اپنے تاجروں جو top businessmen ان کو آپ add کرتے ہیں آپ ان کو بٹھائیں آئی ایم ایف کے ساتھ کیونکہ وہ بتائیں گے کہ ہماری actual مشکلات کیا ہیں جب تک آپ ان کو نہیں بٹھائیں گے آپ کسی economist کو بتا دیں گے اس کو کیا پتا گراسروٹ پہ کیا ہے آپ گراسروٹ پہ لوگوں سے ٹیکس نہیں لے رہے ٹیکس پہ آپ کا براڈ نہیں ہے یہ یہ ایم ایف اس کو بتا دیتا ہے پیجے سے گراسروٹ پہ لوگوں سے بچارے تیکس بہت زیادہ نہیں جی نہیں دیتے سوپر تیکس والوں کے اگر آپ پاس کریں تو وہ ہے خلق بات دیکھیں باثرین اندریکٹ پاکستان میں یہ اندریکٹ ہے ہر باندہ جی ایسٹی دیتا ہے ہر باندہ جی ایسٹی دیتا ہے ہر باندہ جی ایسٹی دیتا ہے تو دیتا ہے تو جو باندہ تیس ہزار پہ جس کی بیدن سلری ہے پٹرول کا آپ ٹیکس دیتے ہیں بجلی کا دیتے ہیں گیس کا دیتے ہیں آپ آپ یوز کرتے ہیں اس کو وہ اس بچارے کی انکم سے نہیں جا رہا سہرا آپ پھر انفلیشن کو ملک کے اندر تو کس نے کرنی ہے پولیسی کس نے بنانی ہے جاوید صاحب پلیز آپ کہہ رہے ہیں کمپنیز جو ہیں پاکستان سے رن کر رہی ہیں یہ انہوں نے بالکل نشاندہی صحیح کی ہے کمپنیز بڑی سے بڑی یہ مارکس ان سپنسر پاکستان میں بڑا اس کا نام چلتا ہے یہ بھی ریڈیوز کر گئی ہے کیوں کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل مارکٹ شرنک کر دی جو ڈیلیمہ ہے ہم نے اس ڈیلیمہ پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے جون جلائی تک اپنے سٹاپ آور کر دیا بکوز ہمارے سپیر پارٹس نہیں مل رہے اب سپیر پارٹس جو امیجیٹلی مارکٹ میں جائیں آج جائیں وہ پرائیسز یوں چڑ گئی ہیں اب جب آپ بات کرتے ہیں عام آدمی کون ہے مار تو وہاں کھائے گا وہ کہ سزوکی موٹو بائیک اور یہ دور پارٹس یوں پر چڑ گئے پی جی سر آپ کا پوائنٹ آگے ہے بات یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کا ساتھ پاکستان کو حاصل ہے لیکن امید اس چیز کی بھی کی جاری ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں جن کی طرف پاکستان رخ کر رہا ہے یا جو پلان بھی ہے اس میں وزارتہ خزانہ کو کوئی کامیابی حاصل ہو سکے ابھی ایک بریک پر جانا ہے جس کے بعد واپس آئیں گے اور کس کس کو گرفتاری کا خوف ستا رہا ہے اس پر بات کریں گے آپ ساتھ رہیے چیرمن پی ٹی آئی سمیں دیگر سیاسی رہنماؤں کے گرفتاری کے وارن جاری ہو چکے ہیں جلاو گھراو کیس بھی تھا اس پر بھی سمات ہوئی زمانت مسترد ہونے پر شاہ محمود اور حسد عمر آہاتہ عدالت سے فرار ہو گئے اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خاجہ کی ملٹری کوٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست طاہر کر دی گئی ہے اسی پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے نوی چودی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کس کس کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے کیا اب کی بات صرف کہا ہی جائے گا یا پھر گرفتار بھی کر لیا جائے گا ان رہنماؤں کو دیکھیں اگر سٹیٹ کا موڑ یہ ہوتا کوئی رہ دی جانی ہے تو آپ کو اس طرح کے حالات نظر نہ آتے بہت محتاط انداز سے ہی سہیں تھوڑی گرفتار آپ کم ہی سمجھ لیں لیکن آپ دیکھیں کہ نو مئی کے واقعات کے بعد اب گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے زمان پار کے پاسے کل میں گزرا تھا شانت ہی شانت ہی تھی اس سے پہلے تو وہاں سے گزرنا محال تھا تو اب ظاہر ہے یہ مقدمات ہیں اور بڑے سنجیدہ نویت کے مقدمات ہیں گرفتاری کب ہوگی یقینی طور پر اس حوالے سے جو بڑی گرفتاری ہے اس حوالے سے بھی انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے لیکن وہ ہوگی معاملہ کیا آ رہا ہے جس کی نشان دہی کرنی ضروری ہے اس وقت کہ اب ملٹری انسٹالیشنز پر جو حملے ہوئے تو یقینی فوجی دعوتوں میں مقدمہ اس کے چلنے ہیں اس کے خلاف اب ایک مہاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں بعض ساشی قسم کے وکلہ ہیں اور جنوشی تکندر بیٹھے لوگ بھی ہیں اس کی بنیادی بیدہ یہ ہے کہ نو مہی کے واقعات کے جتنے تحقیقات کی جائیں اتنے ہی راز آشکار ہوتے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے ایک ساتھ صاحبہ بھی جلسے میں گئی تھی تو جو مدارک کرنے والے لوگ ہیں اس میں ریٹائر افسران کے اہل خانہ بھی شامل ہیں کچھ آزر سبس لوگ بھی ہوں گے پھر یہ بھی ایک قومی خبار میں خبر چھائے ہو چکی ہے اور اس کو چلے ہم یہ کہتے ہیں مبینہ طور پر یہ ہنگام آ رہا ہے اس سے پہلے تیہ کر لیا گیا تھا کہ زمانتے بھی ہوں گی اور کس پیٹرن پر ہوں گی یہ بھی بتا دیا گیا تھا اس کی پھر آڈیوز بھی پکڑی گئی تو یہ معاملہ بڑا گمبیر ہے اس میں بہت بڑے بڑے نام آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کسی کو بھی ریائیت اس میں ملی یہ سوچ کر کے وہ سودے پر بیٹھا ہے یا یہ آڈر جاری کر دے گا تو اس کے بعد ادارے کے ادارے اڑ جائیں گے ریائیت کا کوئی موقع نہیں ہے یہ کام آگے جائے گا اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مقلہ کے کندر رکھ کے مندوب چلائیں گے ان کو جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ یہ غلط فہمی بھی بالکل اسی طرح کی غلط فہمی تھی جیسے نو مئی کو ایک سوچے سمجھے منصبے کے تحت ملک میں فساد برپا کرنے کوشش کی گئے اور گلے پڑ گی تو مقلہ تحریک بھی نہیں چلے گی ٹائن ٹائن فیش ہوگی یہ سارے لوگ بک ہوں گے پی جے سر پرویز الائی صاحب کو بھی رہا کر دیا گیا ہے جی بلکل یہ کل آپ نے چودہ شدات کی سٹیٹمنٹ پڑی تھی کہ پرویز صاحب is not well رہائی کا حکم ہویا ہے رہائی کا حکم دی ہے وہ دی جی انٹی کرپشن نے دیا وہ تو وہ آج آجائے گا دنیا کے نئے کیس بھی آئے گا یہ تو یہ گیم آن ہے تو یہ گیم چلتی رہے گی اس میں کوئی بھی نہیں بات نہیں ہے دیکھیں بات سنیں ہم میں یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اریسٹ ہو جائے گا یا وہ بیل پہ آ جائے گا یہ کوٹس آف لوگ جو ہیں it is for them to determine not for me or anyone of us here اب the question arises کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان میں قانون چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اگر تو قانون چل رہا ہے تو پھر قانون کو قانون ہی رہنا چاہیے قانون کو deviate نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس وقت قانون deviate ہو جائے گا اور آپ کے علیہ پاشیالٹی آ جائے گی تو پھر عام آدمی کو چھوڑ دیں یا important آدمی کو چھوڑ دیں پھر آپ کا نظام جو ہے وہ collapse ہے پھر آپ کا نظام نہیں چلے گا پھر آپ ایک جو terminology استعمال کرتے ہیں پھر یہ banana republic بنتی ہے تو میں امید کروں گا مجھے پورا پورا trust ہے اپنی عدالتوں کے اوپر اپنے جو judges ہیں ہمارے organizations ہیں ہمیں positive رہن ہیں میں یہاں کو آج ہی اس نے یہ کر دی اس نے یہ کر دیا that doesn't get us anywhere at all ہم نے positive جد تک ہم نہیں رہیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر ہم نے سارے پاکستان میں یہ negativity پھیلا دی تو پھر وہ آدمی ایک تھا یہاں سے چلا گیا تھا اس نے کہا پھر اللہ یافظ ہے پاکستان کا تو اللہ یافظ انشاءاللہ نہیں ہے ہم آگے جائیں گے بڑھیں گے غلطیاں ہیں but we have to وہ کہتے ہیں نا وہ ایک پروگرم ہے ہم سب امید سے اچھا جعوید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ شام حمود اور عصد عمر آج اہاتہ عدالت سے فرار ہوئے ہیں nothing is above law اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ادلیہ کی عزت کرتے ہیں کیا یہ عزت کرتے ہیں دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو فراری اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی چاہے ان کے خلاف کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا اپنا ٹرائل کروانا چاہیے تھا یہی پاکستان کا قانون ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نو مئی کے بعد یا اس سے پہلے چلے جائیں پچھلے ایک سال سے جس طرح اس حکومت نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس رویہ کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے اور ایک پرسپشن بن گئی ہے کہ یہ سب جھوٹے مقدمات ہیں اور سپیشلی نائن نو مئی کے بعد جو واقعہ ہوا اس میں جس طرح لوگوں کو پریس کانفرنس کروائی گئیں اور اس کے بعد ان کو ٹی وی چینلز پر بھی اجازت مل گئی اور جنہوں نے نہیں کی ان کے ٹرائل شروع ہو گئے جیسے اکرم اسمان ہیں جیسے مراد راس ہیں تو کلیر مسال ہے نا آپ قوم کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور ملٹری کورس والے معاملے میں بڑی بات کلیر ہے کہ اگر کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو اسے سیبلین وکیل بھی مل جائے گا اور اس کے بعد وہ آلہ عدلیہ میں اپیل بھی کر سکتا ہے مگر جو امپورٹن چیز یہ ہے جو سمجھنے کی ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ کلیرٹی آ جائے گی وہ کلیرٹی ہے کہ جس طرح جسٹس جواد خواجہ نے اپیل کی اور اس سے پہلے اعتداز ایسا نے کیوئی ہے کہ ملٹری کورسٹ کا جو لیگلی آئین اور قانون کے مطابق ان کی لیجٹمیسی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اس کا ٹرائل ہوگا اس میں سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے کہ جو پاکستان کے جو اچھے لائرز ہیں سب کو آن بورڈ کر لیں اور میرا خیال ہے جب کلیرٹی آ جائے گی تو اگر کسی جگہ قانون میں سکم ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور اس کے بعد جس کو مرضی ٹرائل کریں اور ایک بات ہے نو مئی میں کوئی انوالڈ ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن ایک جو بڑی چیز سامنے آئے گی آنے چل کے کہ یہ انویسٹیگیشن کیسے ہوئی کہاں ہوئی کس نے کی آپ کو عدالت میں تو پھر پروف کرنا ہوگا اور دوسری بات جو کانونی شہادت ہے 1935 لیکن انٹیروگیشن جس one point ایک پوائنٹیس کا جو کانونی شہادت ہے وہ تو اتنا آپسلیٹ ہو گیا ہے کہ اس میں آپ کی جو سر آپ پوائنین کی باپتے ہیں لیکن کو تعاون کرنا چاہے تھا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا تو کانونی شہادت میں تو پھر یہ آئین میں اس کی بھی لگے آتبدیلی کر لیں تاکہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس پر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا تو اس پر بھی نہیں کریں گے یعنی یہاں وائلیشن ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی وائلیشن کی جائے گی تو اس طرح بھی نہیں آئین اور کانون کے مطابق ہونی چاہیے کسی کی خواہشات پر بھی ہونے چاہیے جائے گا تو ملک نہیں چل سکتے افتخار صاحب آپ مجھے یہ بتائیں چلتا ہے آئین اور کانون کے تاہر اس نے بھی ملٹری کوٹس کے خلاف درخواست طائر کر دیا ملکل ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے سب لوگ ان کا حق ہے آکے عدالتوں کے خلاف درخواست دے ان کا رائٹ ہے یہ پاناما لیکس بھی میرے خیال ہے ایسے کوئی جیلی قسم کا کیس تھا سپریم بھول نے خود بھی کہتا ہے فریولیس ہے اٹھا کر پھینک دیتے بھائی نہیں میرے خیال ہے کہ پاناما لیکس کا بھی کیس ہے اس میں کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ میں خیال ایک سادش کے طریقے مجودہ حکمرانوں نے ڈالے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گیم آپ کے نزلی کے گیم ہو رہی ہے کسی دوست نے کہا گیم ہو رہی ہے اور ایک دوست نے کہا قانون کو قانون ہی رہنا چاہیے بالکل رہنا چاہیے جناب ایک امریکہ ملک ہے جہاں پہ کوئی انسانی حقوق کی تمیز نہیں ہے تحذیب نہیں ہے اب بڑے وہ ظالم قسم کے حکمران ہیں اور جمہوریت نام کی تو چیز وہاں پہ سیرے سے کوئی نہیں ہے اور اپنے مخالفین کو وہ تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر قسم کا کام کرتے ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا کہ ان کے ایک بیلنگ پر حملہ ہوا اور انہوں نے کوئی دیرے کھزار لوگوں کو گرفتار کیا اور پھر انٹیاروگیشن کا ایک طویل عدسہ چلا وہ تمام لوگ اس انٹیاروگیشن میں پیش ہوئے اس کے بعد جن لوگوں کے باہرے میں ثابت نہیں کر سکے ان کو ڈراب کر دیا اور ایک ہزار لوگوں کے خلاف ایک بیلنگ پر حملہ کرنے کے لگا میں اس ملک میں بقاعدہ مقدمات چلائے گئے اور چودہ چودہ سال تک سزائیں ہو رہی اور ایک آدمی کو تو سزا ہوئی کہ اس نے اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ سپیکر کی میز کے اوپر رکھی تھی ایک طرف تو ہم باتیں یہاں پہ بیٹھ کے اتنی کرتے ہیں اور ہم دنیا میں جو حالات اور واقعات ہیں اور قانون کو قانونی رہنا چاہیے اس کو نہیں دیکھتے جب تک ملزم یا میرے پر ایک الزام ہو اور میں تھانے میں پیش ہونے کو تیار ہی نہ ہوں اور سپریم کورٹ مجھے تھانے میں جانے سے روک دے اور تھانے دار کو کہہ دے کہ اس آدمی کو تم نے پکڑنا نہیں صرف اس کیسے میں نہیں پکڑنا بلکہ اس کے خلاف اگر اور مقدمات بھی بنے تو نہیں پکڑنا تو میں توقع کروں کہ انٹیاروگیشن مکمل ہو جائے گی ہمیں امریکہ میں ایک سال لگا ان کو اپنے معاملات کو تیار کرنے کے انٹیاروگیشن کو مکمل کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ جائی نہیں رہے پیشے نہیں ہو رہے ان کو پروٹیکشن نہیں جاری ہے تو پھر پراسیکشن کیا کرے گی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ قانون کو قانونی رہنا چاہیے تو پھر میں بھی کہتا ہوں قانون کو قانون رہنا چاہیے وہ قانون جو میرے لیے بھی ہے سب کے لیے جو بھی پاکستان فینل کوٹ کی والیشن کرتا ہے یا پاکستان میں موجود قانون کی والیشن کرتا ہے خواہ وہ کوئی غریب آدمی گاؤں کا ہے دیہات کا ہے یا شہر کا ہے یا غریب امیر ہے اس کو ایک سلوک کرے اور سلوک یہ ہوتا ہے کہ جب میرے خلاف افیر دج ہوتی ہے تو مجھے طلب کرتا ہے میرا ایو ایڈیرزیرنگ آفیس نے مجھے بلاتا ہے میرے بیان ایکار کرتا ہے پھر وہ میرے خلاف تحقیقات شن کرتا ہے تفتیش کرتا ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف چلان تیار ہے تو یہاں کہ چلان سبمیٹ کرتا ہے یہاں پہ تو لوگ پیش نہیں ہو رہے اور یہ جس آدمی کا نام لے رہے ہیں یہ پہلے بھی ایک بہت بہت تحریک کا حصہ رہا اس تحریک کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے صرف اتنے کہنا ہے کہ قانون کو قانون ہی رہنا چاہیے افتخار صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے بات یہی ہے کہ سٹیٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوگا اس کے اندر پیش ہونا ہوگا اسی کے ساتھ اس سسٹم جو ہے وہ چل سکے گا اور جو مجرمان ہیں ان کو سزا ملے گی اور جو معصوم ہیں وہ بری ہو جائیں گے ابھی ایک بریک پر جانا ہے جس کے بعد واپس آئیں گے اور حکومتی اتحاد میں ایک مسئلہ اٹھا ہوئے اس پر بات کریں گے آپ ساتھ رہیے ویلکم بیک چیرمن پی سی بی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اور حکومتی اتحاد میں اس کو لے کر کچھ اختلافات موجود ہیں ایک ہفتے میں پی سی بی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں میچز بھی اپ کمنگ ہیں ورل کب بھی ہونے والا ہے ایشیا کب کی بھی آمد ہے تو میں چاہوں گی پی جے سر آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں یہ جو ہم سیناریو دیکھ رہے ہیں یا سیٹھی صاحب نے جو رات کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے زرداری صاحب اور شہباز شریف میں کیا ناراضگیاں ہیں میں نہیں جانتا تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے بڑے بڑے میچز آ رہے ہیں دیکھیں شہباز کی کوئی ناراضگی نہیں ہے نائن عجم کی کوئی ناراضگی ہے یہ ایک پلٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لیٹ بنایا ہے آپ نے تین ایونٹس کی بات کی ہے ایشیا کپ ہے والل کپ ہے اور ٹی ٹویٹی ہے the question is کہ نیا چیئرمن آ گیا چلیں جو بھی ہو اب زکاہ شریف سب آتے ہیں ان کے ایک میں سمجھتا ہوں ان پہ کافی ایک بردن بنے گا because he'll be coming back trying to find out exactly what should happen ویژن کیا ہے ٹین کیا ہے یہ نجم was already in he knew what was going on وہ تھکہ انتھین آیا لیکن انہوں نے اس وقت جگہ دی ہے پیپلز پارٹی کو i think it is a good gesture democracy is یہی کہتی ہیں یہ بڑا اچھا gesture ہے ان کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی i don't want to be آپ نے صحیح کہا یہ ایک بڑی پچیدہ debate بھی ہو سکتی تھی اس پہ کیونکہ زرداری صاحب نے جب کہہ دیا کہ بھئی یہ میرا آدمی ہے well that's it so basically انہوں نے اس کو accommodate کیا ہے this also shows کہ یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی People's Party اور PMLN کے بڑے اختلافات ہیں یہ show کرتا ہے اختلافات نہیں ہیں اگر ہوتے تو یہاں ہی آپ کو پتا چلتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی so i think یہ give and take کی اس وقت situation ہے and let's hope zakah ashraf صاحب آئیں and we expect a lot of good from him and of course what najم has done well done so far نویل شہدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں بلکل اصل میں یہ settlement ہوتی ہے ایک اتحادی حکومت ہے اور اس میں میرے جل کے فیصلہ کرنے ہوتے ہیں zakah ashraf صاحب پاکستان پیوز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے سودے کے لیے اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ chairman PCB کا عوضہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اتنا پرکشش ہے کہ سردار لطیف خوصہ صاحب جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے میرے گھر آ کر مجھے خرید لیا ہے ان کی قیمت اتنی تھی وہ کہہ رہا تھا مجھے chairman PCB بنا دو مجھے پیوز پارٹی کے ایک ٹاپ لیڈر نے یہ والد دائی تھی اپنے بیٹوں کے لیے مانگے تھے اور وہ بھی chairman PCB لگنا چاہ رہے تھے اگر میرے اختیار میں ہوتا ہو تو میں پی جے میر صاحب جیسے کسی professional کو chairman PCB لگا تھا بہرحال اے صرف دو دفع میں نکیا گیا ہے لیکن ہویا ہے نہیں لیکن میں ہوتا تھا میں کر دینا تو نجم صاحب کا جو دور ہے وہ کامجابیوں کا دور ہے اور professionalism کا دور ہے آپ دیکھیں کہ جب ٹیس کریٹر کی قومن تھی تو ہمارے کریٹر کی حال تھا جب نجم صاحب نجم صاحب کی بات کر رہا ہوں جب وہ chairman بنے تو کیا معاملہ ہوا تو زکا شرف صاحب بھی بہت اچھے administrator ہیں اور پہلے بھی chairman رہ چکے ہیں PCB کے تو یہ توکو ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کرکٹ کی موچ نیچ اور منیجمنٹ اصل میں کھیلنا یا کھیل کو سمجھنا ایک اور چیز ہے پھر منیجریل سکل کس کو کھلانا ہے کیسے ٹیم بنانے یہ ایک اور معاملہ ہے تو زکا شرف سے بھی ہمیں بہت اچھی توکوات ہیں افتخار صاحب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کیے کہ میٹرز اپ کمنگ ہے اگر کوئی نئی اپوائنٹمینٹ آتی ہے تو کیا اس کو تبدیلیاں کرنی چاہیے سیٹ اپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا جو سسٹم ہے وہ ایسی چلے گا اگر پی جے میر چلا جاتا تو پی جے میر نے بھی اسی سسٹم کو چلانا تھا جو معاہدے کر چکے ہیں آپ ایک گرس کے لیے یا فلانی ٹیم نے آنا ہے کٹی سکر سے ساس تمرکی کی بھروہ دے جائیں وہ معاہدے تو نہیں چاہیے ہوتے اگر پی جے آیا تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں ٹکر شکر ذرا افتخار سے مل جاتے ہیں اور ہمیں خوشی ہو جاتی ہے ایسی بات کو نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے پارٹیز کے درمیانی فیصلہ ہوا اور آپ نے میرے خیر اس کو صحیح نہیں پڑا اس نے کہا کہ سلام everyone I don't want to be a bone of contention between and the Shahbaz Sharif such instability and uncertainty is not good for PCB he said it and he said under these circumstances I am not a candidate for the championship of what PCB I give up that's a name no he has not give up God good luck to all stakeholders کس نے پچھ کس نے کہا ہی نہیں پتہ نہیں ہم کیا اس کو دے رہے ہیں we don't know اور ٹھیک ہے دونوں partners ہیں and they have decided it's a good gesture اور ابھی دیکھیں اس معاملے میں بھی جو یہ متقل لگ رہا تھا کہ باز جی بجٹ تو کیا براول نے کہا یہ ختم finish دیکھیں گے کون پاس کرتا ہے ان کا مزتہ یہ تھا کہ جو ان کا سلاب کو سامنا کرنا پڑا جو پیسےوں کو چاہتے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہمیں پیسے دیں انہوں نے کہا ہم آپ کو ان میں سے پیسے دے دیتے ہیں تو اتنی بات یہ election میں جا کے ایک دوسرے خلاف لڑیں گے اب بھی نہیں not yet this اور ایک اور خبر بھی سن لیں people's party نے لطیف خوصہ کو پارٹی سے نکال دی ٹھیک ہے جعوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ مسئلہ ہے دونوں جماعتوں کے بیچ میں آپ کیا وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے دیکھو مسئلہ تھا اس لیے نجم سیٹھی کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ میں آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان نواز نے شہباز شہباز شریف پرائم منسٹر کے درمیان کسی قسم کی کوئی چپ کلش نہیں چاہتا کیونکہ تعدی حکومت ہے تو اس لیے میں چاہتا میں خود اپنے آپ کو ویڈڑا کر رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ خود اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ اس ٹیشو پہ پھڑا تھا پھڑا سٹارٹ ہوا ہے تارک ملک پہ بھی نادرہ کے چیئرمن پہ بھی جہاں آصف زرداری صاحب چاہتے تھے کہ وہ ریٹین کریں مگر اس حکومت کے پرائم منسٹر نے کہا چونکہ منسٹر ہمارا ہے منسٹری ہماری ہے اس لیے چیئرمن ہمارا لگے گا یہ بات ہوئی اس سے بات آگے نکلی میں آپ کو ٹھیک بات کروں جب بات آگے نکلی چوئی صاحب ٹھہر جائیں ڈیٹا لیک کا مجھے پتا ہے سارا جی سب پتا ہے اس کے بعد کہ نجم سیٹھی والا معاملہ آیا نجم سیٹھی نے کوئی پانچ دفعہ کوشش کیا آصف زرداری صاحب کو ملنے کے لیے کہ اس معاملے کو ڈائی ڈاؤن کیا جائے مگر آصف زرداری صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا ہر طرح سے کوشش کی یہ کنفرمڈ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرمڈ ہے پھر زکاہ اشرف صاحب کی انٹری پہلے کی آ چکی ہے ایک مہینے پہلے تھے اس چیز کو روکنے کے لیے میاں نواز شریف نے بھی پوری کوشش کی پورا پھڑا تھا یہ اب اتنی آسانی سے کہتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ان کو پتا تھا کہ آگے آنے والے حالات میں آپ نے کس طرح چلنا ہے الیکشن ہے اگر آج پھڑا ہو گیا تو آگے کیا ہوگا تو ان کو ریورس لینا پڑا اچھی بات ہے لے لیا اب آگے چلیں بہت شکریہ آپ کا جعوید صاحب پی جمیر صاحب نوی چودی صاحب اور افتخار صاحب جس طرح کہ چیرمن پی سی بی کا معاملہ ہے یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ بن چکی ہوئی ہے لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نجم سیٹی صاحب نے جو ٹوئیٹ کیا اس میں یہ واضح کر دیا ہے اور خود سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں لیکن جو دونوں پارٹیز ہیں انہوں نے جس طرح سے آپس میں اس کیس کو سیٹل کیا ہے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں سے what we get to learn is کہ ملک کو چلانے کے لیے سب کو مل جل کر چلنا پڑتا ہے اسی قصہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ سے اجازت علانے کے بعد